وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چودری کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی کیس میں اتنی اجلت صرف انہیں سیاسی طور پر گرانے کے لیے ہے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے تلال چودری نے کہا مران خان اور جہانگیر ترین جو ہیں ان کی ناہلی کا کیس جو ہے اس کی سماعت آج بھی ہوئی عوامی طور پر اخلاقی طور پر یہ دونوں بڑی دیر سے ناہل ہیں صرف ایک قانون کا ٹھپا لگنا ان پر باقی ہے اور جہانگیر ترین یہ ایک ولیتی قسم کا جال ساز ہے یہ ولیتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باہر سے پڑا ہوا پینٹ کوٹ پہننے والا لینڈ کروزر میں بیٹھنے والا جہاز میں اننے والا ہے جال سازی کیونکہ اس نے پورے کا پورا سفر اسی جال سازی سے زندگی میں پیسے بھی کمائے اور یہاں تک بھی پہنچا صرف پیسوں کے لیے کاروبار کے لیے جال سازی نہیں کی سیاست میں بھی جال سازی کی کبھی ایک پارٹی کے ساتھ جال سازی کی شباز شریف جیسے محسن کے ساتھ جال سازی کی پھر مشرف جس کی گود میں بیٹھ کر اپنے کاروبار کو بڑھایا چڑھایا اس کے ساتھ بھی جال سازی کی اور اب جلدی مجھے لگتا ہے کہ امران خان کے ساتھ بھی یہی جال سازی جو اس نے پوری زندگی میں کی وہ یہ پی ٹی آئی سے بھی کرے گا جہانگیر ترین پر کڑی تنقید کرتے ہوئے وزیر میں یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس آدمی نے پیسے کی خاطر سب سے پہلے اپنے والدین کو اس کاروبار کو جو اس کے والد اور والدہ کے نام تھا ان کو کوٹ اور کچہریوں میں رولایا ان کو اسی طرح ان کے کاروبار پر قبضہ کیا پھر اس نے اسی طرح کی جال سازی اور لڑائی جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی جال سازی کی اور پھر کاروبار پر جو حصہ نہیں بھی بنتا تھا اس پھر قابض ہوا پھر اس نے یہی طور طریقہ جو ہے وہ اپنے سسرال سے بھی اپنایا اور آج کے دن تک بھی وہ کیسز جو ہیں وہ کوٹوں میں سمات اس کی جاری ہے یہ جال سازی اور وہ آدمی جو اپنی والدہ کو کسی عدالتوں میں پیسے کی خاطر کاروبار کی خاطر رولا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ اس آدمی کی تاریخ ہے اور یہ اب پھر عدالتوں کے ساتھ جال سازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کس کس کو آپ بے وقوف بنائیں گے شکریہ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی تجارتی ثقافتی تفریحی معلوماتی مذہبی تعلیمی صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر موسیقی